مرتزا سولنگی کی تمام اخباروں کی جو پہلا صفحہ تھا اس میں اسی طرح کی خبریں تھی پتہ یہ چلا کہ آج سپریم کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ اس طرح کی کوئی خبر تھی ہی نہیں ان کا نام ہی نہیں تھا تو ایک تو اس پر ہم بات کریں گے آج اور ساتھی اس پر بھی بات کریں گے کہ اب جب کہ اسمبلی کی میاد خاص طور پر قومی اسمبلی کی میاد ختم ہونے میں کوئی مہینہ بھر رہتا ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بہت سے نام آ رہے ہیں بلکہ ایک موسم بہار شروع ہو گئی ہے ایک پارٹی نے تو نام بھی دے دی ہیں اس پر آج قائد حضب اختلاف خرشید شاہ صاحب نے اپنا ایک موقف دیا ہے اور آج ہی یہاں اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا جس میں میاں نواز شریف اور ان کے اتحادی سیاسی تحادی انہوں نے بہت تقاریر کی اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر انہوں نے تبصرہ آرائی بھی کی اور اپنا ایک موقف بھی دیا اس پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو شریف رکھتے ہیں تجزیہ کار زیغم خان کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار اور صحافی مبشر زیدی صاحب اور افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی لاہور سے وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے کیونکہ یہ خبر شروع ہوئی تھی لاہور سے کل اور اس پہ بڑے سخت قسم کے پروگرام بھی ہو رہے تھے تبصرے بھی ہو رہے تھے تو لاہوریوں کی سزا جو ہے وہ لاہوریوں کو ہی دینی چاہیے افتخار صاحب کو افتخار صاحب یہ کیا آپ کے ہوتے ہوئے لاہور سے یہ غلط خبریں کیسے چل گئی نہیں ہمارے ہوتے ہوئے لاہور تو بہت ترقی کر رہے ہیں ابھی ہم ایک ایسے میزم کی افتتائی تقریب سے آ رہے ہیں جس میں پاکستان کے تمام تاریخ کو کٹھا کیا گیا ہے نائنٹی فورٹی سے دیکھے آج تک اور بہت ہی محنت طلب وہ کام تھا لاہور میں تو بہت ہی اچھے کام ہوتے ہیں اور لاہور سے اچھی خبریں مشاہت ہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تبدیلیوں کی بنا پر جس خبر کے آپ بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے ترجمے کا کوئی مسئلہ ہے ہم دوستوں کو ترجمے میں کوئی مار پڑ رہی ہے ایک اور پھر کچھ تیزی ہے دو اور پھر یہ جو آپ کی بریکنگ نیوز کا مقابلہ ہے کہ اگر ایک لمحہ کوئی دیر سے ہو گیا تو شاید وہ بچارہ اپنی نوکری سے ہاتھ دو بیٹھے گا اور یہ بات ہے تو یہاں پھر یہ بات ہے جو سپریم کورٹ نے آج کہی ہے کہ ایک گروہ ہے ایک گروہ ہے جو جان بجھ کے ایسی حرکتیں کر رہا ہے اچھا کیونکہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے ایک تو ہماری نیگلیجنس ہو سکتی ہے پارٹ آف دی ریپورٹر اور دی انکر اور ترجمہ کرنے والے ایک ایڈیٹر کی جو بیٹھا ہوا ہے جو نیوز ڈیک سے بیٹھا ہوا ہے جو جس کے سامنے وہ سٹیٹمنٹ موجود ہے وہ اس کو غور نہیں کر رہا تو یہاں پھر جو سپریم کورٹ کا بیانی ہے کہ یہ ایک سازش ہے جو عدالتوں کے خلاف کی جاری ہے مبشیر زیدی صاحب یہ انگریزی میں جو کہتے ہیں لاسٹ ان دا ٹرانسلیشن یہ ترجمہ میں کہیں بات چیت غائب ہو گئی ہے یا یہ کیا ہے کہ آج کے تمام اخباروں کا جو پہلا صفحہ ہے اس میں یہی خبر ہے کل سے جو ہے وہ خبروں میں ٹی وی چینلز پر یہی چل رہا تھا اور پروگرام بھی ہوئے اس پر میں نے تو ڈر سے اس پہ پروگرام ہی نہیں کیا کل تو ہم نے معیشت پہ پروگرام کیا کہ کہیں ذرا یہ غلطی نہ ہو جائے لیکن یہ اس طرح کی غلطیاں کیسے ہو گئیں دیکھیں میرے خیال میں کیونکہ تمام میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا اس میں سب سے بڑی جو مسئلہ ہوا کہ رات گئے تک لوگ انتصار کرتے رہے کہ لاہور ہائی کوٹ کا جو ریٹن آرڈر ہے وہ کب آئے گا وہ کل نہیں آیا وہ آج صبح آیا تو لاؤسٹنٹ ٹرانسلیشن کا مسئلہ یہاں نہیں لگ رہا یہاں پر یہ ہے جتنے ریپورٹرز گئے تھے سب نے ایک ہی چیز ریپورٹ کی ہے تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑ پڑ ہوئی ہے یا انڈرسٹینڈنگ میں کوئی پرابلم ہوئی ہے لیکن نوملی ہوتا یہ ہے کہ جو پرنٹ کے جنرلسٹ ہوتے ہیں وہ خاصے مجھے ہوئے ہوتے ہیں وہ خورٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں انہوں نے بھی اگر یہی ریپورٹ کیا ہے تو شاید کہیں نہ کہیں اس طرح کا امپریشن تھا کہ ایسی بات ہوئی ہے کیونکہ عدالت نے تو پیمرہ کو ہدایات جاری کی کہ جناب آپ جتنی بھی انٹی جوڈیشری سپیچز ہیں ان کو روکیں اب کیونکہ پٹیشنہ جو تھے انہوں نے فریق بنایا تھا نواز شریف کو مریم نواز کو اور چار پانچ منسٹرز کو تو میرے خیال میں یا تو انہوں نے زیوم کیا کہ یہ جو پابندی ہے یہ صرف نون لیگ کی لیڈرشپ کے لیے ہی ہوگی یا کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے اور میرے خیال میں وہ جو ریپورٹرز ہیں سارے کے سارے جنہوں نے لہور ہائی کورٹ کو کور کیا ہے ان کے پاس اس کا جواب بھی ہوگا لیکن اگین میں کہتا ہوں کیونکہ لہور ہائی کورٹ کا ریٹن آرڈر جو ہے آج صبح آیا ہے تو شاید اس نے بھی کنفیوزن میں ایڈ کیا ہے اچھا زیغم خان یہ جو آرڈر ہے ابھی ہم سکرین پہ بھی دکھا رہے تھے اس میں آئین کے کچھ آرٹیکلز کا ذکر ہے الیکشن کمیشن کا ذکر ہے آرٹیکل انیس کا بھی ذکر ہے آرٹیکل اٹھ سٹھ جو ہے جو عدالتوں کے بارے میں اس کا بھی ذکر ہے اس کا ذکر تو ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ آرٹیکل انیس کے اندر جو قدغنے ہیں اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن یہ درست ہے کہ جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے اس میں مریم نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب ان کے نام نہیں ہیں جس طرح سے رپورٹ ہوا تو یہ ہمارے جو صحافی برادری ہے اب وہ دو جمع دو برابر چار کر کے خودی خبریں گھڑ رہی ہے یا یہ کیا ہے آپ کی نظر میں میرا خیال ہے جو مشکل ہے وہ ان حالات میں ہیں جس میں صحافی کام کر رہے ہیں جس میں آپ ہم بولنے والے لکھنے والے بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو انسرٹینٹی ہے میرے خیال میں سارا پرابلم اس میں ہے اب آرٹیکل انیس اور آرٹیکل اٹسٹ سکسٹی ایٹ کا جو ریفرنس دیا گیا آرٹیکل انیس آزادی اظہار کا آرٹیکل ہے آزادی اظہار پر پابندیوں کا آرٹیکل نہیں ہے اس میں ایکسیپشنز کچھ دی گئی ہیں لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں وہ ایکسیپشنز کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایکسیپشنز پروف دا رول بالکل اور آپ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ عدلیہ ان آزادیوں کی محافظ ہے عدلیہ کا وجود ہی اس لیے ہوتا ہے کہ جو عوامی حقوق ہیں جو انسانی حقوق ہیں جو ایک معاشرے کو محضب معاشرہ اور ایک جمہوری معاشرہ بناتی ہیں عدالتیں ان کا تحفظ کریں پاکستانی عدالتوں کی بنیادی ذمہ داری آرٹیکل انیس کی حد تک آزادی اظہار کا تحفظ کرنا ہے جہاں تک ایسٹس کا تعلق ہے وہ بڑا کلیر ہے اس پر کوئی کنٹروورسی میں نے نہیں دیکھی کہ ججز کا وہ کنڈکٹ جو ان کی ڈسچارج اف ڈیوٹیز سے متعلق ہو اس کو پارلیمنٹ کے اندر آپ ڈسکس نہیں کر سکتے جو کنڈکٹ کے بارے میں ہو اگرچہ ظاہر ہے کورٹ کے بارے میں بھی تمام آئین سازی قانون سازی پارلیمنٹ ہی کرتی ہے تو میرے خیال میں یہ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے لیکن ایک اور بات جس کی میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ توہین عدالت پر آپ کوئی حفظ مات تقدم کے طور پر پابندیاں نہیں لگا سکتے ورنہ تو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا اگر کوئی توہین عدالت کیا ہے تو اس پر جواب دے بنائے اور اس کے لئے ٹرائل ہوتا ہے ایک پورا پراسس ہوتا ہے مجھے ایک وقفہ عوام میں ایک بات پھر خوش آمدید وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس خبر کے بارے میں جو آج کے تمام اخباروں میں چھپی ہوئی ہے اور تمام ٹی وی چینلز پر کل سے جس پر کرو رہا تھا اور جس پر سپریم کورٹ نے آج جاز خود نوٹس بھی لیا اور پتا یہ چلا کہ خبر جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی تو بات یہ ہے مبشر زیدی صاحب کہ یہ مان لیتے ہیں جو آپ نے توجہ پیش کی کہ اس وجہ سے جو ہے یہ خبر شاید درست انداز میں رپورٹ نہیں ہو پائی تو آئندہ کیا کریں مثال کے طور پر جس طریقے سے آج صبح بقول آپ کے یہ خبر ریلیز ہوئی تو اس وقت تک رپورٹ رپورٹرز خبر فائل ہی نہ کریں خاموشی اختیار کریں کیا کریں کیا اقدامات کریں میں یہی کہتا ہوں نا سر کہ آہ تھوڑا سا اور آہ ہمیں پتا ہے سب کو ہم آہ جتنے لوگ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کہ جو کوٹ رپورٹر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کوشس ہوتا ہے اس بارے میں کہ کوئی ایسی خبر نہ چلی جائے کیونکہ اس پر توہین عدالت کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو اس ساری ساری چیزوں کو پھر مجھے تھوڑی حیرت یہ بھی ہوئی کہ جس طریقے سے ماہرین ہے قانون نے بھی اس پہ بات کی آہ علی زفر جو کہ سابق سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں انہوں نے کی شایق عثمانی صاحب جو سابق جج ہیں انہوں نے کی سب نے اس چیز کو آہ اسی طریقے سے لیا تو میرے قلب میں اکیلا میڈیا نہیں ہے قصوروار میڈیا obviously shooting the messenger is very easy لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ order صبح آیا ہے تو اگر میں جان کے امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہوا ہو کہ جب reaction اتنا سخت آیا ہے ہو سکتا ہے جو return order صبح ایشو کیا گیا ہے وہ alter ہو گیا ہو اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو یہ بھی ممکن ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے زیدی صاحب بات یہ ہے کہ بنیادی ذمہ داری تو پھر بھی گھوم پھر کے میڈیا اگر رپورٹ کرتا ہے تو ذمہ داری پھر بھی میڈیا کی ہی آئے جی سر آتی ہے تو ہنڈڈ پرسینٹ لیکن اس میں دیکھئے اس میں چھوٹا سا ایک اور چیز تھی انہوں نے بات کی زیغم نے بھی article 19 کی article 19 ایک بھی جو ہے وہ بھی جب آپ کو قانون اور آئین جو ہے فیر کمنٹ کی ججمنٹ پر اجازت دیتا ہے تو اس ساری ڈیبیٹ اس طرف چلی گئی کہ جب فیر کمنٹ کی اجازت ہے تو پھر یہ پابندلی کیوں ہے یا تو آپ سیدھا سیدھا توہین عدالت لگا دے آپ کہیں کہ ہاں یہ جو تقاریر ہیں یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں لہٰذا جو ہے ان پر توہین عدالت لگ جائے مگر پیمرہ کو یہ کہنا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آئندہ مستقبل میں کوئی ایسی تقاریر نہ ہو اور اگلے پندرہ دن میں تو میرے خیال میں یہ تو ایک ایزمٹیو آرڈر ہے یعنی ایک آہ مفروضے کی بنیاد ہے کہ ہاں جناب کہیں کوئی تقریر ہو جائے گی اور اس کو پیمرہ جو ہے سینسر کرے وہ تو پیمرہ کا ویسے بھی کام ہے پیمرہ کو کرنا بھی چاہیے اگر وہ نہیں بھی کر رہا تو اس کو کرنا چاہیے تو کسی بھی مفروضے کی بنیاد پہ کوئی آرڈر پاس ہو نہیں سکتا اس وجہ سے میرے خیال میں میڈیا بلکل آپ آئی ہنڈر پسٹل اگری کے میس ریپورٹ ہوا ہوگا لیکن جس حساب سے سب نے یہ خبر دی ہے اور جو پرنٹ میڈیا اخبارات کے جو ریپورٹرز ہوتے ہیں خاصے منجھے ہوئے ہوتے ہیں اور خاصے جو ہے عرصے سے وہ کوٹ ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی جانب سے بھی وہی چیز آنا میرے لیے ذرا اس چیز کو حضب کرنا مشکل ہو رہا ہے صحیح زیخم خان آج بھی جب ہم وہاں پر تھے سیمینار میں نواز شریف صاحب اور ان کے اتحادی وہ بھی وہاں پر انہوں نے تقریر فرمائیں اس میں ایک بات ان کی شکایت یہ تھی کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کیلئے جو ماحول ہے وہ پوری طرح سے میسر نہیں ہے اور اس میں اور چیزوں کے علاوہ جو ذرائع بلاغ کی جو آزادی ہے اس پر رکاوٹوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا آئے دن پھر اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں کہ جی فلان چینل بند ہے پھر اب خبریں آنا شروع ہوں جی فلان آرٹیکل غائب ہو گئے تو اس میں کچھ حقیقت بھی ہے فسانہ ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر ایسے ماحول میں جمہوریت کیسے آگے چلے گی اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کیسے ہوں گے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور ایسی شکایات صحافی بھی کر رہے ہیں جن کے آرٹیکلز غائب ہو رہے ہیں چینلز بھی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ کیبل سے غائب ہو رہے ہیں مختلف پریشرز کی بات کی جا رہی ہے اور ابھی یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کوٹ کے بارے میں گفتگو پر پابندی اور ایک طرح کی سلف سینسرشپ کی طرف جانا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ایک ہموار میدان کے خلاف ہیں کیونکہ کچھ گروپ کے یہ خلاف جا رہی ہیں اور کچھ پولیٹیکل پریئرز کے یہ حق میں جا رہی ہیں اور اس کا اس سے بھی زیادہ خطرناک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پاز نے پٹیکلرلی پی ٹی آئی نے عدالت کو اپنا لیا ہے انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا ہے عدالت کا جھنڈا اٹھا لیا ہے ایک ایسا ادارہ جو نان پارٹیزن ہے جو پوری قوم کا نمائندہ ہے جس نے انصاف فراہم کرنا ہے اور جب ایک پارٹی اس طریقے سے جھنڈا اٹھا لے اور اس کو نہ روکا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ تو نواز شریف کے نیریٹیو کو ہی تقویت بخشنے کی بات ہے میرے خیال میں اس پہ خود سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور جیسے میں عرض کر رہا تھا سپریم کورٹ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ آزادی اظہار کی محافظ ہے صاف پانی سے اور صحت سے زیادہ جن چیزوں کی حفاظت کی بنیادی ذمہ داری آئد ہوتی ہے پاکستان کی عالی عدالتوں میں اس میں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایسوسییشن شامل ہے کیونکہ جب یہ نہیں ہوں گے تو ایک جمہوریت محصر نہیں ہو سکتی اور اگر محصر جمہوریت نہیں ہوگی تو باقی جن جن چیزوں کا عدالت رونا رو رہی ہے وہ بھی نہیں دی جا سکتی افتخار احمد صاحب یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں اور آج اس کا ذکر میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے سیمنار میں کیا یہ جو میڈیا پر جو پابندیاں ہیں اس کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے افسانہ ہے یا تھوڑا تھوڑا سچ ہے کیا ہے آپ اور میں سکت گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں نا کیا یہ حقیقت ہے افسانہ ہے یا تھوڑا تھوڑا سچ ہے فیلحال تو یہ سچ لگتا ہے آج تو پھر بہت سارے سچ ایسے ہیں جن کو جھوٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس ملک کے اندر سرمایہ دار اور سرمایہ دار کی سیاست اپنی مرضی کے ترکے بنا رہی ہے اور اس میں مصروف ہے یہ بھی دوست مجھ سے پہلے جو مجھے نام نہیں ان کا پتہ یہ کہہ رہے تھے کہ کہ اظہار رائے اور اظہار اسسیشن ساف پانی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے انجیکشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ زندگی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کس نے آپ کو منع کیا ہو ہے کہ آپ نہ کریں لیکن سبجکٹو لا ہوگی میری ازادی مکہ لہرانے کی ہے میں ہوا میں مکہ لہرا سکتا ہوں جب تک میں آپ کی ناک کو توڑتا نہیں ہوں اور جب میرا مکہ آپ کی ناک کو چھو لے گا تو میری ازادی مکہ لہرانے کی جو آئینی طور پر مجھے دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے یہ خدا کا واسطہ ہے اس قسم کی یوٹروپین گفتگو ہم نہ کریں حقیقت ہے کہ پچھلے دس سال میں پارلیمنٹ نے کیا کیا پارلیمنٹ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جس کے اوپر ہم خوشی کے شادیانیں بچائیں اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم کے اندر جو مشکلات ہیں اس کو ریزولف کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی اور ایک گھلاب اس کو بالکل مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے کیا پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ یہ پینے والا ساپ پانی دس سال میں زیدہ تھی کیا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں تھا کہ یہاں پہ لوکل بارڈیس کا تھرڈ ٹیر کا نظام لے کے آتی جو ہندوستان میں چل رہا ہے کیا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف کے لیے ایسا دے عدل کا نظام کہ لوگوں کو جانا ہی نہ پڑے یہ جو سپریم کورٹ کو تانے مارتے ہیں اٹھارہ لاکھ کیسز اور تیزہ کیسز خدا کا باستہ ہے سپریم کورٹ کو یہ بند کر دیں اور کانسیچویشن میں کورٹس کا جو کورٹس کو جو آپ نے تو اسلیم کی ایس کو ختم کر دیں یا پہ جرگہ سیسٹم کا آغاز کر دیں اگر یہ دو سو بہتر نمائندے جرگہ سیسٹم رہنا چاہتے ہیں تو لیں اس طریقے سے عدالتوں کی توہین جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ظلفکار نے بھٹو نے نہیں کی یعنی اس پارٹی نے نہیں کی جس کو سٹ سے زیادہ نقصان ہوا عدالتوں سے انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی عدالتوں کے بارے میں جو آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان سارے ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں ایسے نہیں چل سکتی سیاست اور نہ ہی ایسی جمہوری ازادیاں چل سکتی ہیں جمہوری ازادیاں مجھے بتائیں لندن میں کوئی ایسا جلوس نکال کے جو بے ہنگم جلوس ہو اور سارے لندن کے اندر پھرتا رہے دکھائیے نہ چلیں سارے چلتے ہیں جو بہت ازادیوں سے انسپائر ہیں ہم آپ کے پاس ایک پرمٹ ہوگا پرمٹ میں ٹائم لکھا ہوگا اس کے اندر آپ کو تکر دیا ہوگا وہ بابی وہاں پہ کھڑا ہوگا جیسے آپ وہ لائن سے پار کریں گے بابی آپ کو روک کے پیچھے کر دے گا صحیح کس کے سب کی ازادی ہم چاہتے ہیں شیعہ سنی ڈیویٹ کی اجازت دے دیں کہ وہ مناظرہ شروع کر دیں ٹیلی ویژن کے اوپر اندھی نیم آف ایکسپریشن کہ ہمارا ایکسپریشن کا رائٹ ہے آئینی طور پر ہم ہاتے استعمال کر رہے ہیں شیعہ کہہ رہے ہیں میں استعمال کر رہا ہوں سنی کہہ رہے ہیں میں استعمال کر رہا ہوں اگر آپ اس کے ذمکہ چاہتے ہیں نظام تو آپ کو مبارک ہو آپ کے نزدیک پانی زیادہ اہم نہیں ہے آپ کے نزدیک دوائی زیادہ اہم نہیں ہے آپ کے نزدیک صحت زیادہ اہم نہیں ہے آپ کے نزدیک تعلیم زیادہ اہم نہیں ہے آپ کے نزدیک انسانوں کی زندگیاں بدنے اہم نہیں ہیں میں آپ کو بالکل مقاہ دوں گا ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد دوبارہ آجنے عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید وقفے سے پہلے بھی جب ہم بات کر رہے تھے آج کے جو واقعات ہیں اس میں ہم نے ذکر کیا میاں نواز شریف صاحب نے جو آج تقریر فرمائی یہاں پر اسلام آباد میں ایک سیبنار تھا اس میں انہوں نے کیا کہا ایک ذرا ایک چھوٹا سا ایک دباس دیکھتے ہیں میں نے ماضی کی افسوسنات داستان کافی تفصیل کے ساتھ اس لیے سنائی ہے کہ ہم اس کھیل کے حقیقی کرداروں کا پتہ چلا سکیں جو عوام کے ووٹ کی توہین پر فخر کرتے ہیں عوام کی رائے پر اپنی رائے ٹھونستے ہیں اور عوام کی مقبول لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہیں اور ملک کی جمعی جمعی بڑی وفاقی پارٹیوں کے حصے بخرے کر کے چھوٹے چھوٹے سیاسی گروپ پیدا کرتے ہیں اگر ہم اس کھیل کو نہ روک سکے اور اگر عوام کے ووٹ کی عزت بہال نہ ہوئی تو پاکستان خدا نہ خواستہ اسی طرح گرداب میں گھرا رہے گا آپ نے سنا یہاں نواز شریف صاحب کافی لمبی تقریر تھی لیکن اس کا ایک حصہ آپ نے سنا مباشر زیدی صاحب یہ جو جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اس میں کوئی صداقت ہے دیکھئے مورو لیس انہوں نے وہی بات کی ہے جو انہیں نے گزشتہ ماہ یا ڈیڑھ مہینے پہلے کراچی میں آ کر کے کی تھی اور میں اس تقریب میں موجود تھا بات یہ ہے کہ یہ باتیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں مگر جب اپنا وقت ہوتا ہے جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ ان ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں تب آپ کو کوئی انٹرفیرنس سے ہی نظر آتی آپ خود جو ہے خلیفہ بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں جو ہوں ہر کام خود ہی کر سکتا ہوں نہ آپ پارلیوران کو وقت دیتے ہیں نہ آپ کہیں اور جو ہے اپنی آئینی ذمہ داریاں لبھاتے ہیں یہ باتیں کرنے میں بہت اچھی ہیں ہمیں بھی اچھی لگتی ہیں آپ کو بھی اچھی لگتی ہیں لیکن جب پریکٹیکیلٹی کا وقت آتا ہے تو یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں پھر اس وقت جو ہے نا یہ وہ بالکل ایک ڈکٹیٹر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہی کرتے ہیں جو ان کے من میں آتی ہے مجھے اسی وجہ سے یہ لوگ آج مشکل میں بھی ہیں کہ جب ان کا وقت تھا یہ پاور میں تھے انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ بس یہ انونسبل ہو گئے ہیں اب کوئی نہیں ہٹا سکتا جو بھی مجبوریاں ہوئیں جس طرح بھی ہٹایا گیا وہ الگ ہے لیکن ان کو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں یہ کر رہے ہیں تاریخ کے بارے میں جب یہ خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ افتخار احمد صاحب آج جو یہاں پر اسلام آباد میں سیمینار ہوا ان میں جو تقریر تھی نواز شریف صاحب کی اس کا ایک حصہ آپ نے بھی سنا تو وہ بنیادی طور پر ستر سال میں جو پاکستانی جمہوریت کا جو ایک نوحہ ہے وہ انہوں نے بیان فرمایا کہ جی یہاں پر جمہوریت پر کیسے کیسے شبخون مارا گیا تو اب یہ جو بیانیاں ہے یہ لے کر جا رہے ہیں نواز شریف صاحب آج انہوں نے کہا ہے کہ نوجوان تحریک کی قیادت سنبھالیں اور ہم تحریک چلائیں گے ایسا ایسی کوئی بات آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں میں مباشر لیدی صاحب کی بات سے سوفی سکت اتفاق کرتا ہوں آج جو کچھ بھی ہے اس کے ذمہ داری خود ہے آج میرا ملک اگر خراب ہے تو یہ ذمہ دار ہیں اگر میرے ملک میں انصاف نہیں تو یہ ذمہ دار ہیں میرے ملک میں پینے کا صاحب پانی نہیں تو یہ ذمہ دار ہیں میرے ملک میں اگر حسبتالوں میں مجھے دوائی نہیں ملتی تو یہ ذمہ دار ہیں اگر میرا انصاف سکتر اچھا نہیں تو یہ ذمہ دار ہیں کیونکہ اقتدار میں یہ تھے اب فوجنین کو منع کیا تھا کہ تم نے اچھے حسبتال نہیں منانے فوجنین پر دباؤ ڈالا تھا کہ تم نے اچھے تعلیمی دارے نہیں منانے کیا فوجنین کو منع کر رکھا تھا کہ آپ نے اچھا سٹرکشن نہیں بنانا کیا فوج نے ان کو منع کر دیا تھا کہ عدل اور انصاف پر مبنی قوانین کا اطلاق نہیں کرنا کیا فوج نے منع کیا تھا کہ جو نیاب کا نیا آرڈیننس ہے وہ نہیں بنانا کیا فوج نے ان کو منع کیا تھا کہ چارٹر اف ڈیموکریسی میں جن چیزوں پر تم نے فیصلے کیے ان کو عمل نہیں کرنا کیا بکہ کرتے ہیں یہ ایک حد ہوتی ہے میں فوج کا رول جانتا ہوں مجھے فوج کا وہ رول بالکل پسند نہیں جس میں لوگوں کو کھاکل جاتے ہیں اور ان کو غیب کر دیتے ہیں پھر فوج کی مذاقع کو پسند نہیں کرتا لیکن میرے پاس کیا جسنفکیشن ہے پیشل دس سال کے اندر جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا یہ چاہتے ہیں بادشاہ بننا بادشاہت میں اور جمہوریت میں فرق ہے جمہوریت میں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے یہ تو عوام کے منتقب نمائندوں کو ملنے کو تیار نہیں ہوتے کیا کیا انہیں اپنا لوکل باڈی نظام کے ساتھ چاروں صوبوں میں کیا وہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے تھے کیا اس ووٹ کا اعترام نہیں ہونا چاہیے تھا کیا اس ووٹ کا اعترام کرتے ہوئے جو لوکل باڈی سسٹرم ہے اس کو بنا کے اقتدار عوام کے حقیقی نمائندوں کے سپورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا وہ ووٹ نہیں تھے کیا اس ووٹ کا اعترام لازمی نہیں ہے دیکھیں بات چلے یہ سٹیٹ تب چلنی ہے جب ہم لوگ اب صاف کھلے دل سے اس بات کو مانے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کیسی وہ ذمہ داری نبانی ہے تمام تر خرابیوں کی ذمہ داری فوج کے کندوں پر ڈال دینے سے بات نہیں بنے گی اور جہاں فوج ان کو روکتی ہے تو بتائیں کہ یہاں جناب یہ ہم کر رہے تھے انصاف کے لیے قرون منا رہے تھے فوجنیا کا روک بھی ہے زیغم خان ہم مان لیتے ہیں جو افتقار حمد صاحب بتا رہے ہیں کام چیزوں کو ماننے کے بعد اس کا کوئی جواز ہے کہ جو شکایت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ جی اچانک جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں ایک صوبائی خودمختاری کا جذبہ جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے بلوچستان میں اچانک جو ہے وہ ایک جمہوریت کا ایک لاوہ عبل پڑا اور جس طرح سے سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں ادھر سے فاروق ستار جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک افسوس اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی میں آرمی چیف سے اور چیف جسٹس سے ملنا چاہتا ہوں اور نواز شریف کی یہ شکایت کہ جو بڑی قومی جماعتیں ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے اس کا کوئی جواز ہے اب آپ دیکھئے کہ دو مختلف باتیں ہیں اگر آپ بالکل ان دونوں کو خلط ملت کر دیں گے تو ہم ٹھیک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں افتخار صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ اس پروگرام میں ہر ہفتے ہر روز کرتے ہیں جو میں اپنے کالم میں لکھتا ہوں جو افتخار صاحب کرتے ہیں لیکن یہ سوالات وہ ہیں جو عوام کے لیے ہم کرتے ہیں آگے عوام نے ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے ہمارا میڈیا کا ایز واجڈاگ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ رول ہے کہ جہاں جہاں خامیہ نظر آ رہی ہیں ہم عوام کو آگاہ کریں اور اپوزیشن پارٹی کا بھی یہ کام ہے کہ حکومت کی جو جو کمزوریاں ہیں جو لیمیٹیشنز ہیں وہ عوام کو آگاہ کریں لیکن فائنل آر بائٹر حتمی فیصلہ اسے کرنا ہے جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے عوام اگر ان کو صحت نہیں مل رہی تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے سزا دینی ہے اور عوام سزا دیتے ہیں دو ہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قانون میں جو جو حدود تے ہیں ان حدود کا حطرام نہ کیا جائیں ہم پبلک ریپریزنٹیشن اور اکاؤنٹیبلیٹی جو دونوں جمہوری ترقی کے اہم ترین پرنسپل ہے اور ان میں ہمیشہ ایک کنفلکٹ رہتا ہے اس میں ایک کو دوسرے پر حاوی کر دیں گے یا ایک کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کو جواز بنائیں گے تو جمہوریت بھی جائے گی اور ریاست بھی کمزور ہوگی اور پاکستان میں ستر سال سے یہی ہوا ہے یہ اکاؤنٹیبلیٹی کے نام پہ آپ نے پبلک ریپریزنٹیشن عوام کی طاقت عوام کا جو حق کے حاکمیت ہے اس کو کمزور کیا ہے ہمیں اس بات کو جواز بنا کے کبھی بھی عوام کے حق کے حاکمیت پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے مبشر زیدی صاحب آج نواز شریف صاحب اور ان کے جو اتحادی تھے انہوں نے اپنی جو تمام تقاریر کی یہاں اسلام آباد میں اس میں ان کی ایک شکایت یہ بھی تھی اور بھی کچھ لوگ تھے جیسے یاسین آزاد صاحب جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ انتظامیہ اور پارلمنٹ یہ ریاست کے تین اہم ستون ہیں اور کسی طور پر بھی کسی ایک ستون کو دوسرے ستون کے جو معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور عام جو شکایت یہ تھی کہ ابھی جو ہے اور یہ انہوں نے کہا وضاحت سے کہ عدلیہ نے عملا انتظامیہ اور پارلمان دونوں کو مفلوج کر دیا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے دیکھئے میرے خیال میں زیغم میں جو بات کی اور اس کو بھی اگر میں ملاؤں تو دیکھیں سپیس کس نے دی یہ جو ہے چاہے وہ فوج کے انفلوینس کی ہو چاہے جوڈیشری کے انفلوینس کی ہو سپیس تو ان کو مل گئی اور جیسے ملک چلے گا تو ملک کسی نے تو چلانا ہے ultimate arbitrator تو سپریم کورٹ ہی ہے یہ argument کہنے میں بڑا اچھا ہے کہ جی عوام پانچ سال بعد جو ہیں وہ accountability کرتے ہیں میں بھی اس کے حق میں ہوں لیکن اگر بیچ میں نا اہلی ہو جائے یا corruption ہو جائے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب ہم پانچ سال پر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے لوگ کیا accountability کرتے ہیں پھر تو عدالتوں کا کوئی جواز ہی نہ رہ جائے اگر پانچ سال بعد ہی کرنی ہے تو پھر تو ہم یہی تیہ کر لیں کہ جناب پانچ سال میں آپ نے جتنی loot mark کرنی ہے جتنی بد انتظامی کرنی ہے جتنی تباہی کرنی ہے وہ کر لیں پانچ سال بعد لوگوں سے پوچھ لیں گے کہ کیا وہ عدالت relevant عدالت وہ یہ فیصلہ دے رہی ہے یا نہیں ہے تو یہ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں جن پر آئندہ بھی ہم گفتگو کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے دعا حافظ